بسم اللہ الرحمن الرحیم پروجیکٹ عظم قطعہ پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کے لئے کام شروع ہو چکا ہے اور وقتاں فوقتاں ایسی خبریں بھی آتی رہی ہیں کہ اس سفر پر کیا پیشرفت ہو رہی ہیں اور ایسی خبروں کو میں نے ہمیشہ ہی کوشش کی کہ آپ تک پہنچایا بھی جائے پاکستانی ائر فورس کے جانب سے ائر فورس ڈیک موقع پر اپنی پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے سے متعلق ایک اور ویڈیو شیئر کی گئی اس ویڈیو میں فائٹر جیٹ کی چاند ایک ایسی خصوصیات کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے فیف جنیشن فائٹر جیٹ میں کون کون سی مزید خصوصیات شامل ہوں گی پاکستانی ائر فورس کی جانب سے اپنے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے میں شامل کی جانے والی خصوصیات جو مزید بتائی گئی وہ کون سی ہیں آج ان سا باتوں کو ہی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گی مگر ان تمام تفصیلات میں جانے سے قبل آپ تمام لوگوں سے صرف اتنے سے گزارش کروں گا کہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو کو آ کر تک ضرور دیکھا اور سنا کریں تاکہ آپ کو مکمل اور جامع معلومات مل سکیں ناظرین پاکستانی ائر فورس کی جانب سے اس فائٹر جیٹ میں نئے خصوصیات کو شامل کرنے کے لیے جو اشارہ دیا گیا وہ کیا ہے ساتھ دسمبر دوہزار بیس کو پاکستانی ائر فورس کی جانب سے انیس سو پینسٹ اور انیس سو کتر کی وار میں پاکستانی ائر فورس کی کارکردگی کو ایک ویڈیو کی شکل میں دکھایا گیا اس کے ساتھ پاکستانی ائر فورس کی جانب سے بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز کو بھی اس ویڈیو میں دکھایا گیا جو کہ پی ایسی کامرہ اور ایوییشن انڈسٹری میں اس وقت ہو رہی ہیں خاص طور پر ڈومیسٹک ائر سپیس ڈویلپمنٹ اور مینوفیکچرنگ کے متعلق بہت سی تفصیلات کے ساتھ اس ویڈیو میں پاکستانی ائر فورس کی جانب سے بریف کیا گیا پاکستانی ائر فورس کی جانب سے اس ویڈیو میں پروجیکٹ عظم کے تیعت تیار ہونے والے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے سے متعلق بھی بہت سی معلومات کو شیئر کیا گیا اس بات میں کوئی شاک نہیں کہ پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کا جو پروجیکٹ ہے اسے پروجیکٹ عظم کھا جاتا ہے پاکستانی ائر فورس نے جب دو ہزار سترہ میں اس پروجیکٹ کو شروع کیا تھا تو مقامی طور پر ایک پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کو بنانے کا اندیا دیا گیا اس کے ساتھ سے یہ بھی اندیا دیا گیا کہ اس میں استعمال ہونے والی مینٹینس اور کل مشینری بھی مقامی طور پر ہی بنائی جائے گی اور اس سب کو اس ویڈیو میں دکھایا بھی گیا مگر جو سب سے خاص چیز اس ویڈیو کی تھی وہ تھی پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے میں شامل ہونے والی خصوصیات اگرچہ اس سے پہلے زبانی کلام ہی پاکستانی ائر فورس کی جانب سے یہ بتایا جاتا رہا کہ پروجیکٹ عظم کے تحت تیار ہونے والے پاکستان کے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے میں کون کون سے خصوصیات شامل ہوں گی ابھی حال میں پاکستانی ائر فورس کی جانب سے اپنے فیف جنیشن فائیڈر جیٹ کا بتدائی مارڈل کا کھاکہ بھی بنا لیا گیا لیکن اب پاکستان کا یہ ائر کرافٹ حقیقی معنوں میں ایک شیپ لے رہا ہے اور یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا یہ ائر کرافٹ ان صلاحیتوں کا حمل ہوگا آپ سب کو یہ سن کر شاید یقین نہ آئے کہ پاکستانی ائر فورس اپنے اس لڑاکہ تیارے کو دنیا کے کسی بھی جدید ترین لڑاکہ تیارے کے ہمپلہ بنانے کی خواہش رکھتی ہے یہی وجہ کہ اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ پاکستانی ائر فورس امریکن ائر فورس کے ایڈوانس فائیڈر جیٹ سے استفادہ حاصل کر رہی ہے خاص طور پر امریکن ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر کی خصوصیات کو پاکستانی ائر فورس اپنے ائر کرافٹ میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اگر جیسے ویڈیو میں کھلے الفاظ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ پاکستانی ائر فورس امریکن ائر فورس میں شامل ائر کرافٹ کی ٹکنالوجی کو اپنے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے میں شامل کرے گی مگر اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی ائر فورس کا یہ ائر کرافٹ بھی ٹوین انجن کا حمل ائر کرافٹ ہوگا جو کہ سوپر سونک سپیڈ کا حمل ہوگا اور اس میں لیزر ویپن بھی لگائے جائیں گی اس ائر کرافٹ کے سب سے جو بڑی خوبی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ ائر کرافٹ لو ابزرویبل اور لو رڈار کراس سیکشن ائر فریم کا حمل ہوگا پاکستانی ائر فورس کے جانب سے اس ائر کرافٹ سے متعلق جو ایک اور عام بات لیگ کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ ائر کرافٹ لائٹ ویٹ بلکل نہیں ہوگا کہ پاکستان کا یہ ائر کرافٹ میڈیم ٹو ہیوی ویٹ کمبیکٹ ائر کرافٹ کی ساب میں ہوگا اس پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کی وزن کیری کرنے کی صلاحیت میکسیمام تیس ہزار کلو گرام سے پینتیس ہزار کلو گرام تک بھی ہوگی اگر یہ ائر کرافٹ کمبیکٹ ائر کرافٹ ہوا تو پھر یہ ائرکرافٹ 25000 سے 27000 کلو گرام تک کا پیلوڈ اٹھا کر ٹیک آف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا اگر اس ائرکرافٹ کی ویپنری کو دیکھا جائے تو پھر پاکستانی ائر فورس کی طرف سے اس بات کا اشارہ دیا گیا کہ اس ائرکرافٹ میں ائر بریفنگ مزائل نسب کیے جائیں گی جو کہ سوپر سونک کروز مزائل ہو سکتے ہیں اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پاکستانی ائر فورس جانا کی معاملت سے مقامی طور پر سی ایم سی زیرو ٹو مزائل جیسے مزائل مقامی طور پر بنانے کا ارادہ رکھتی ہے اس سب سے ظاہر یہ ہوتا ہے پاکستانی ائر فورس اپنے دوست ممالک کی مدد سے اتیار تو بنا سکتی ہے لیکن اس ائرکرافٹ کے لیے کسی بھی دوست ممالک سے اتیار لے کر شامل نہیں کرنا چاہے گی یعنی پاکستانی ائر فورس ائرکرافٹ کو انڈرک پرسن مقامی طور پر بنانے کا ارادہ رکھتی ہے پروجیکٹ عظم کے تیار ہونے والے پانچی نسل کے لڑاکہ تیارے کے سسٹم اور سب سسٹم سے متعلق اگر بات کی جائے تو بی اے ایف کی جانب سے بہت پہلے ہی یہ اشارہ دے دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ائرکرافٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمیونیکیشن سسٹم نصب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کیونکہ یہ مارڈرن وار میں ایک عام اتیار مانا جاتا ہے اگر جدید ائرکرافٹ کو دیکھا جائے تو ان میں الیکٹرونک وارفیر سسٹم خاص طور پر ڈیٹا سسٹم دشمن فائٹر جیٹ کے ریڈار ڈیویلپمنٹ اور دشمن فائٹر جیٹ کے دوسرے بہت سے سسٹم پر اثر انداز ہوتے ہیں پاکستانی ائر فورس کے جانب سے وقتن فوقتن پروجیکٹ عظم کے تیار بنائی جانے والے فائٹر جیٹ سے معلومات شیئر کی جا رہی ہیں اور اگر آپ تک کی فرام کی گئی معلومات کو دیکھا جائے تو پاکستانی ائر فورس اقیقی معنوں میں ایک میاری پانچویں نیسل کا لڑاکہ تیارہ بنانے کا سفر شروع کر چکی ہے اور اگر یہ سفر اسی طرح جاری رہا تو آئندہ آٹھ سے دس سالوں میں پاکستانی ائر فورس کے پاس مقامی طور پر بنائے گئے پانچویں نیسل کے لڑاکہ تیارے کی پروٹوکولز موجود ہوں گے جن کو تمام ٹیسٹنگ کیمرائل سے گزارنے کے بعد پاکستانی ائر فورس این فائٹر جیٹ کو مقامی طور پر بنانے کے قابل ہو جائے گی ناظرین کرام آپ اس بارے میں اپنی رائے کا زار کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں ناظرین ویڈیو پسندانک صورت میں سے لائک اور شئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان کی تمام دار پاکستان اور پوری دنیا کی آرمی کے ریلیٹڈ تمام دار انفارمیٹیو ویڈیو بنات رہتی ہیں اور ہمارے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے ناظرین اپنی مسلح فوائے سے محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک آرمی پاہندہ باد اور اپنے گمنام ایرس کے نام سلام ضرور کمنٹ کیجئے گا ناظرین اگلی ویڈیو تک جاتے چاہوں گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی